اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے شکرکندی شکرکندی کو سٹیم کروں گی سب سے پہلے اس کو اچھی طرح دھو لیا اس کے اوپر بہت زہاری مٹی ہوتی ہے تھوڑی در بگو ہو کے رکھیں پھر اچھی طرح دھو لیں پھر آپ نے کسی بھی پتیلے میں اس طرح پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کو بہت سارے پانی میں بوائل نہیں کرتے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اس کے اندر ڈال کے اس کا ڈکن باندھ کر کے سٹیم میں پکاتے ہیں اس طرح یہ شکرکندی بہت اچھی بنتی ہے یا پھر آپ اس کے اندر کوئی سا بھی اس طرح جالی یا کچھ بھی راکھ کے اس کو اوپر رکھے پانی ڈالا ہے اور اس کے اوپر راکھے ساری اس طرح شکرکندی کو راکھ کے چولان کر کے اس کو ڈکن باندھ کر کے سٹیم میں بنائیں گے یہ میں نے سٹیم میں بنایا ہے یہ بارہ سے پندرہ منٹ میں اس طرح سافٹ ہو جاتی ہے اور آپ نے چک اس طرح کرنا ہے کوئی بھی چیز لے کے اس طرح کوئی سی بھی پک لے کے یا چھوری لے کے اس طرح اس کے اندر اس طرح کریں اگر وہ سافٹ ہے اندر چلی جاتی ہے تو وہ پاک چکی ہے اگر نہیں تو تھوڑی دیر اور آپ سٹیم کر لیں اور جو گل چکی ہوتی ہے سافٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کو آپ نکال لیا کریں دوسری جو بڑی والی ہیں وہ بعد میں بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے گلتی ہے اس طرح ساری یہ سافٹ ہو چکی ہے میں نے ساری کو نکال لیا ہے یہ میں نے املی لی ہے یہ آدھا کپ املی تھی ایک کپ میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو ڈریک چولے پر رکھ دیا اس کو میں نے پہلے بگوکے نہیں رکھا تھا اور اس کے اندر بھی کچھ نہیں ایڈ کیا جیسے ہی وہ تھوڑی سی سافٹ ہوگی پھر میں اس کو نکال لیا جیسے ہی تھوڑی چھنڈی ہوئی ہے تو میں نے اس کو ہاتھ سے مسل کے اس کے وہ بیج نکال دوں گی یہ ساس بنا رہی ہوں املی کی اس کے اندر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آگے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ شکرکندی کو چھیل لیا ہے اس کو کاٹ کے یا تو آپ اس کو کالے نمک اور لیمن کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں یا ویسے کالا نمک چڑھ کے یا چاٹ مسالہ یہ جیسے آپ کی مرضی یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس طرح سردیوں میں سویٹ پٹیٹو یہ بہت اچھی سٹیم ہوئی ہے اور کبھی بھی بہت زیادہ پانی میں بوائل نہیں کرتے یہ بہت سافٹ ہو جاتی ہے اندر تک پانی جلا جاتا ہے یہ میں نے دو بول میں ڈال لیا ہے وہ املی کی سوست آ رہا ہے یہ یاد تو اس طرح کالا نمک اوپر ڈال کے اور لیمن بھی آپ اس کے اوپر اس کا جوس ڈال کے تو آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی کھا سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل کرے اور میں اس کو املی کی جو میں نے سوست بنائی ہے اس کے ساتھ یہ آپ اپنی مرضی سے جتنی ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اندر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کے اندر میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر کے آپ اس کو کھائیں جوائے کریں جتنا آپ اس کے اندر وہ سوست ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھانکس فار واشنگ ہوکہ اللہ حافظ